سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی سارے پاکستانیوں کو یومیں پاکستان مبارک آج بڑا جشن کا دن ہے سارے پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن آپ سوچنے کا دن یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان میں بہت اہم اہم مسائل ان کے حل کے لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہماری حکومتیں کام کر رہی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں چوکس ہیں ہماری بروکریسی اس طرح سے کام کر رہی ہے خصوصاً صحت کے میدان کے اندر روزگار کے میدان کے اندر اور اہم ترین چیز ہمارے پاس تعلیم اس میدان کے اندر کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ روزانہ پاکستان میں روزانہ ایک دن روزانہ پاکستان کے اندر ایک دن کے اندر تقریباً پانچ ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں پانچ ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں اگر یہ پانچ ہزار بچے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں تو حکومت کو کرنا کیا چاہیے صحت کے میدان میں تو ان کے انتظامات کرنے چاہیے اسپتال کتنے بنانے چاہیے کتنے اسپتال روزانہ بنانے چاہیے ڈیلی کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے تقریباً سو ہاسپٹل حکومت کو روز بنانے چاہیے اور اسکول کتنے بنانے چاہیے روزانہ کی بنیاد کی اندر حکومتوں کو جو چار شوموں کی حکومتیں ہیں آزاد جمہو کشمیت کی حکومت ہے گلگت بلکتستان کی حکومت ہے یہاں کتنے اسکول روزانہ بننے چاہیے اگر روزانہ پانچ ہزار بچہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں تو صورتحال کس طرح سے کنٹرول میں آئے گی تقریباً سو سے دو سو اسکول روزانہ بننے چاہیے تب جا کے تعلیم کے معاملات اور صحت کے معاملات کو قابو ملائے جا سکتا ہے آج بات کریں کہ تعلیم کی اور تعلیم کی سندھ کے اندر تعلیم کا کیا حال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے گیارہ سال سے سندھ کے اندر حکومت کر رہی اور تعلیم کا محکمہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں محترم بلاول پٹوزداری صاحب بہت اچھی گفتو کرتے ہیں صحت کے مدان میں ہموشہ گنواتے ہیں کہ ہم نے یہ ہاسپٹل بنائے اصلا کام کیا تعلیم کے اندر بھی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا لیکن عملاً صورتحال کیا ہے ہمارے خصوصی نمائندے ہیں شاہی جوتوئی صاحب ہمیں ٹیلی فون رائن پر ابھی تھوڑ دل میں جوائن کریں گے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت اچھے بیروکریٹر ہیں بڑی اچھی شہرت ہے کازی شاہی صاحب اس وقت سیکریٹری ہیں ایڈوکیشن کے اور تقریباً سارے معاملات جو ہیں سندھ میں تعلیم کے حوالے سے ان کے ہاتھ میں ہیں کازی صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آج آپ یوم پاکستان کے موقع پر اس اہم ترین گفتگو کے موقع پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں بہت سمپل سمپل سے گفتگو کروں گا آپ کے پاس زیادہ ڈیٹا ہوگا شاہی صاحب تھوڑے در میں جوائن کر لیں گے کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ بہترے کی طرف ہے اور ہم گیارہ سال سے مسلسل یہی سنتے آئیں بہت بہتر ہو رہا ہے پھر ساتھ سا چلا آتا ہے کہ گھوست ٹیچرز آ گئے ہیں ایسی جگہوں پر اسکول بنائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی تعلیم نہیں ہوتا اور بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پر صرف ایک ٹیچر ہے ہم کس طرح مقابلہ کریں اگر روزانہ پانچ ہزار بچے پیدا ہو رہے ہوں تو کس طرح سے نظام کی تبدیلی اور سسٹم کی بہترین کے لیے کام کیا جاتے ہیں مشکل تاسک بچتا ہے آپ کو آپ کی بات درست ہے یہ ڈانٹنگ چیلنج ہے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں بڑے عجیب عجیب تضادات ہیں مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ دو ہزار ایک کے دوران یہ پالیسی آئی تھی کہ ہر گاؤں میں سکول ہونا چاہیے اب اس پالیسی کا نفاظ کس طرح ہوا کہ کسی ایک آدمی نے اپنے گھر کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹھکڑا زمین کا دے دیا اور اس پر ایک کمرہ اس ایک کمرے میں ایک ٹیچر کبھی دیا گیا کبھی نہیں دیا گیا اور پتا چلا کہ وہ ایک ٹیچر پانچ کلاس کے بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر تعلیم دے رہا ہے ایک ساتھ بٹھا کر دے رہا ہے اور اب آپ نے فیصلہ کر لیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے تعلیم کو عام کر دیا ہے اور پورے صوبے میں یا پورے ملک میں یہ پورے پالیسی صوبے سن میں نہیں آئی تھی یہ پورے ملک کی پالیسی تھی اور پورے ملک میں اس طرح کے سنگل روم سکولز بن گئے بسم اللہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اکیسنی صدی کے پہلے سال میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا کلچر نافذ کر دیا اور خوش ہو کر بیٹھ گئے کہ اب یہاں سے جو بچے نکلیں گے یہ اکیسنی صدی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہوں گے اور ہم نے پانچ سالوں کے بچوں کو یعنی پانچ کلاسز کے بچوں کو ایک کمپے گرد دیا ایک ہدھ تک چل یہ اچھی بات ہے سوال یہ ہے کہ پھر اس کی کنسولیڈیشن کیسے ہوگی اب اس وقت جب میں اپنا ڈیٹا دیکھتا ہوں جو ہم نے ابھی پروفائلنگ کی ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ساڑھے چھ ہزار ایسے سکولز ہیں جو ایسی جگہوں پر بنے ہوئے ہیں جہاں نہ بچہ ہے نہ ٹیچر ہے نہ آبادی ہے ساڑھے چھ ہزار سکولز ساڑھے چھ ہزار سکولز سندھ میں ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں سادزہ بچہ آبادی نہیں ہیں اب اس کا آپ حکومت کو الزام نہیں دے سکتے جو میرا نتیجہ ہے اس پر غور کیجئے کیونکہ ہم ہر چیز پر حکومت کو لانتان کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو بیوراکریسی ہے جو الٹیمیٹلی حکومت کی پالیسیز کو فیلڈ میں ایمپلیمنٹ کرتی ہے انہوں نے وہ وہ جگہیں سیلیکٹ کی جہاں نہ بچہ ہے نہ آبادی ہے یہ اوطاکوں کے لیے بنائے بیٹھگوں کے لیے جانوروں کو بند کرنے کے لیے ان کے چارے کے لیے جو میرا اس وقت کیس بن رہا ہے آپ بالکل اس کی جانب نشاندے ہی کر رہے ہیں میرا کیس جو اپنی حکومت کو اس وقت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور آپ کو آپ کی پالیسیز نے فیل نہیں کیا آپ کی پالیسیز بہت مناسب حد تک اچھی بنی ہوئی ہیں آپ نے پالیسیز نیکنیتی سے بنائی ہیں اور بڑی جنروسٹی کے ساتھ آپ نے پیسے بھی دیئے ہیں فنڈز دیئے ہیں سوال یہ ہے کہ جو میڈل منیجمنٹ ہے جو آپ کا فیلڈ میں آپ کی پالیسیز کو ایکشن میں ٹرانسلیٹ کر دیئے اس نے آپ کو ناکام کر دیا ہے اور میرا اس وقت کیبنیٹ میں میں جاؤں گا چند دنوں میں وزیر تعلیم کی پالیسی ہے ہماری ہم ایک روڈ میپ بنا رہے ہیں اور ہم کیبنیٹ میں بھی جائیں گے اور پھر اسیمبلی میں بھی جائیں گے اور میں سب سے پہلا کیس ہی یہ لے کر جاؤں گا کہ حضور آپ کی میڈل منیجمنٹ آپ کو فیل کر رہی ہے اور اس کی میں ڈی سیوں میں سالیں کوٹ کروں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریفرمیشن کا سفر کرنا ہے یا ترقی کا سفر کرنا ہے یا آپ نے آگے بڑھنے کے لیے کچھ سوچ کرنی ہے تو آپ نے ماضی کی کمزوریوں کا ماتم نہیں کرنا بلکہ ماضی کی کمزوریوں کا ادراغ حاصل کرنا ہے اور اس کا سکیے دل کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے پھر راستہ بنانا ہے کہ آگے آپ کیسے دریں بکاری صاحب یہ تو آپ نے آگے والی صورتحال کے بارے میں کیبنیٹ میں لے کر جائیں گے اچھی باتیں آپ لے کر جائیں گے لیکن اپی تو گفت کو یہ کرنی چاہیے کہ ابھی صورتحال ہے کیا شاہی جی تو اس صاحب میرے ساتھ ٹیلی فول لائن پر موجود ہے ان کی ایک ریپورٹ ہمارے پاس ہے میں چاہوں گا ان سے بھی بات کرے لیکن ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں کاجی صاحب وہ یہ کہ ایک لاکھ پینتیس ہزار ساتھ ہزار سینیمی ایسے ہیں جو میتھم میٹکس یعنی کہ ریاضی اور سائنس پڑھا ہی نہیں سکتے تو جو ٹیچرز کی سیلیکشن کا معاملہ ہے جو ان کی بھرتیوں کا معاملہ ہے وہ اتنا ویک ہے کہ بس وہ نوکریاں لے لیتے ہیں پڑھانے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی تو ان کی تربیت کا ہوگا کیا اب جواب دیجئے پھر شاہد صاحب کو میرے لائن پڑھ لیتا انیس سو پچاس ہی سے ایک سسٹم میٹک طریقے سے اساتذہ کو نوکریاں حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیچر کی جواب کو ذریعہ بنایا گیا تھا پولٹیکل یا دیستی جو بھی پولٹیکل نا سیاسی طور پر لوگ جو بھرتی ہو گیا ایک اپیزمنٹ کے طور پر کہ چلیے روزگار چاہیے تو آپ ٹیچر بن جائیں بے شک آپ کو پڑھانا آتا ہے بے شک آپ کو پڑھانا آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور یہ انیس سو پچاس ہی سے آپ گیارہ سال کی بات نہ کریں آپ انیس سو پچاس ہی سے لیں کیونکہ جو انیس سو پچاس ہی میں بھرتی ہوئے تھے وہ اس وقت تقریباً گریڈ ٹوئنٹی کے افسر بنے ہوئے ہیں اچھا یا وہ ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب سیلریز لے رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیس سو پچاس ہی سے لے کر دو ہزار آٹھ تک دو ہزار آٹھ تک یوں ہی سسٹم چلتا رہا دو ہزار آٹھ میں ورلڈ بینک نے حکومت سندھ کو کہا کہ ہم آپ کو امداد تو دے رہے ہیں یعنی لون دیں گے مگر وہ اس شرط پر دیں گے کہ آپ تھرڈ پارٹی سے ٹیچرز لیں گے اور حکومت نے اس پر عمل بھی کیا اس کے بعد سے تھرڈ پارٹی ٹیسٹ آپ کو پتا ہے انٹی ایس اکرا یونیورسٹی یہ وہ ٹیسٹنگ کے ادارے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے لڑکوں کو جو اچھے بچے اور بچیاں تھیں ان کو ٹیسٹ لے کر میرٹ پر پاس کیا تھا اور گزشتہ یہ تقریباً گیارہ سالوں میں ہمارے پاس اکتیس ہزار ایسے ٹیچرز آ چکے ہیں جنہوں نے کم از کم وہ ٹیسٹ پاس کیا تھا کالٹی ان کی پہلے سے بہتر ہے اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ ان کو شاید جیتوئی صاحب کو بھی شامل کر لیتا ہوں گف سگو میں شاید جیتوئی صاحب تعلیم بہت اہم سبجیکٹ ہے اور ساری قوموں کے لیے بہت ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کیپرز پارٹی جو مسلسل سندھ کے اندر حکومت کرتی ہے اور بہت سارے چیزوں کے اندر اچھا پرفارم بھی کرتی ہے لیکن تعلیم کے میدان کے اندر اس طرح سے پرفارمنس نہیں ہے اچھی آپ کیا دیکھتے ہیں آپ نے جو ڈیٹا پروائیڈ کیا اس کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تعلیم کے محکمے کو کوئی سمت ہی کلیریٹی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو مستقبل کیا نظر آتا ہے اور ہوا کیا ہے پچھلے اتنے سارے سالوں میں سندھ میں محکمہ تعلیم کے اندر اصل میں محکمہ تعلیم میں میس تھا ٹوٹل مجھے جو تھوڑی بہت اس میں کچھ سے بہتری نظر آئی میں کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی بہت ہے پیوز پارٹی نے کوشش کی ہے ان دس گیارہ سالوں میں پیوز پارٹی نے کوشش کی ہے لیکن اتنا بڑا میس ہے اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں بڑا وقت لگے گا اور جیسا کہ قاضی صاحب نے بتایا یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں انہوں نے تعلیم کے میار کو جو ہے بہت پسٹ کر دیا ہے پینڈ جو ہے اس وقت اپنے مجموعی بجٹ کا تقریباً ستائیس سے اٹھائیس سیسٹ جو ہے وہ تعلیم پر خرک کرتا ہے اور یہ صوبہ پنجاب سے بھی زیادہ ہے مجموعی بجٹ کے تناسف سے بلوچستان سے بھی زیادہ ہے بختونخواہ سے بھی زیادہ ہے لیکن کوالیٹی یا پیٹوکیشنگ جو ہے اس پر توجہ نہیں دی گئی اس حوالے سے مختلف قجربات کیے گئے مختلف ڈونر ایجنسیز کو استعمال کیا گیا مختلف موڈلز جو ہیں وہ اپنائے گئے اور مختلف ریپارم کی یونٹس بنا کر کوشش کی گئی لیکن پرابلم وہی ہے کہ آسفاتزا کی جو بنیاتی تریننگ ہے وہ نہیں ہو رہی یہ بنیاتی مسئلہ ہے جو جس کی نشاندری کازی صاحب نے بھی کی ہے قوالیٹی آف ایڈوکیشن جو ہے سندھ میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا آپ نے بہت اچھی بات کی قوالیٹی آف ایڈوکیشن اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور سندھ کے اندر کوئی بھی ایسا تعلیم ادارہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل بہت سارے اداروں کی فیرس آتی اس میں پانچ سو جو کی لسٹ ہے اس کے اندر شامل ہو پرائیمری ہائر ایڈوکیشن یونیورسٹی تک کی صورتیال اب اٹھاروی ترمین کے بعد جو یونیورسٹیز بھی ہیں وہ بھی اب وزیراعالہ کے تحت ہوتی ہیں وہ ان کے چانسلر ہیں شایدی طوری صاحب یہ ایک آپ نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ سالانہ پانچ ارب روپے فرنیچر کی خریداری جیسے معاملات کے لیے رکھے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ محکمہ تعلیم کا سب سے بڑا بجٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ سٹاف ان کے پاس ہوتا ہے اور بہت کھل کر ایک بات ہوتی ہے کہ کرپشن بھی بہت ٹھیک تھاک انداز میں ہوتی ہے پرسنٹیج تیہ ہے بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ 20 پرسنٹ 30 پرسنٹ 10 پرسنٹ 50 پرسنٹ اس طرح سے معاملات چلتے ہیں اور اس میں کوئی برا بھی نہیں مانتا اور حق سمجھ کے سب کچھ ہوتا ہے کیا تعلیم کے مہک میں بھی کرپشن کی یہی صورتحال ہے جی فیصل صاحب میں جو ہے پبلک ایک آنس کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ آٹینٹ کرتا رہتا ہوں جو آڈٹ ریپورٹس آتی ہیں سالہ نہ اس میں جو ارگولارٹیز ہوتی ہیں وہ تعلیم اور ہیلپ کی جو پروپیورمنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ہوتی پروپیورمنٹ ہے خریداری میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ ارگولارٹیز ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ پیراز آڈٹ پیراز جو ہیں وہ اسی میں ہوتی ہیں اور ابھی تک پچھلے جنہوں چند اسمبلی نے بھی لکھا بہت سارے آڈٹ پیراز کو پچھلے دس سال سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کلیر ہی نہیں کیا ہے تو بس یہ ہوتی رہتی ہیں آڈٹ میں آتی رہتی ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتی ہیں میں کازی صاحب سے بات کر رہا ہوں کازی صاحب وجہ یہ ہے کہ کرپشن کازی صاحب ایک سسٹم کا حصہ ہے جیسے شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے ہر آدمی کہتا ہے کہ کوئی کام بھی کرانا ہے پیسے دیں کروالیں سندھ حکومت میں اور بھی ملک بھگی تمام حکومتوں میں لیکن زیادہ شورت سندھ کی ہے کرپشن کے حوالے سے بڑا بجٹ ہے تعلیم کے محکمے کا بہت بھرتیاں ہوئیں پیسے دے کے بھرتیاں ہوئیں آسادزہ نے پیسے دے کے بھرتیاں کی مظاہرے پریس کلپ کے باہر ہوتے رہتے ہیں اور ایک سسٹم بھی خراب ہو گیا آپ نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سزائیں کیوں نہیں ہوتی جنہوں نے پیسہ کھایا ان کی طرف نیب کی طرف معاملات یا ایف آئی ایکی طرف معاملات یا اینٹی کرپشن کی طرف معاملات بڑھتے ہیں اس طرف جاتے ہیں یا مٹی پاو والی پالیسی ہوتی ہے فیصل صاحب شاہد جتوئی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اور دوسرا آپ نے بھی صحیح نشاندہی کی ہے دیکھیں میں کرپشن یا نہ کرپشن میں سیویل سرونٹ ہوں اور میں اس پر یوں تفسرہ کھل کے نہیں کروں گا میں صرف یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو فرنیچر کی پرچیز تھی یہ آج سے کوئی چھ سال پہلے پھر چار سال پہلے ایک بڑی کوشش کی گئی تھی فرنیچر لینے کی مگر اس پر بوجوہ کچھ ایسے سوالات نے جنم لیا کہ اس کے بعد سے فرنیچر کی پرچیز سے لوگ گھبرانے لگے یہ درست دیکھیں تسلیم کرنا ایک ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے دو سال پہلے ہمارے محکمے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر محکمے کے افسر کام نہیں کرنا چاہتے یا پرچیزنگ میں نہیں جانا چاہتے اور آپ نے اسکول اسپیسیفک بجٹ کی حوالے سے یہ پانچ عرب کی بلکل صحیح نشاندی کی ہے یہ پانچ عرب نہیں ہے فرنیچر کے لیے تو اس میں تھوڑا ماؤٹ ہوتا تھا مگر دیگر مدوں میں زیادہ پیسہ ہوتا تھا وہ سارے پیسے پہلے رکھے گئے تھے سکولوں کو اور پھر ہیڈ ماسٹرز ہمت نہیں کر رہے تھے تو پھر ڈسٹرکٹ میں وہ پیسے لیا گیا پھر ڈسٹرکٹ کے لوگ میں ہمت کرتے تھے پھر سینٹرلائز کیا گیا اور آخری نتیجہ یہ نکالا گیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ایمنٹ لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں گے جن کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور اس طرح میں اب نہ جانے یہ پالیسی مناسب ہوگی یا نہیں ہوگی مگر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سامین ہیں یہ سن لیں کہ الحمدللہ اب جو اس وقت کمیٹی پرچیسنگ پر بنی ہوئی ہے فرنیچر کے پرچیس پر وہ نصار صدقی صاحب ہیں جن کا نام کسی تعریف کا موتاج دیں ہیں ریٹائر گوونر ہمارے جنرل مہین الدین حیدر صاحب اس لیں اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نمائی نہ بھی شامل ہے اب یہ ایمنٹ لوگ ہیں اور اس کے ساتھ سرچاری ملازمین بھی ہیں اب ان کی مدد سے جو پروکیورمنٹ ہو رہے گئے یہ درست ہے کہ ان کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور پھر ان سے کرنا تھوڑا سا مشکل ہمیں ہو رہا تھا مگر اب جب وہ جمع ہو گئے ہیں تو چھے سو ساٹھ ملین کا فرنیچر جو ہمارے اس پول اسپیسیفک بجٹ میں رکھا ہوا تھا اس کی پرچیزنگ پر ہم جا رہے ہیں اور اس بڑی ایمنٹ لوگوں کی کمیٹری میں بہت تعاون کیا ہے اور اپنا وقت بھی سرف کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب یہ چھے سٹھ کروڑ کا فرنیچر ہم خریدنے جا رہے ہیں اور آئندہ سال انشاءاللہ تعالی جولائے کے مینے میں چیف منسٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے ہم فرنیچر کی نیسف پرچیزنگ کریں گے اور یہ پچھلا جو داغ ہے ہمارا دو سے تین سال کا جس میں ہمارا بجٹ لیٹس ہوا تھا ہم اس داغ کو دھونے کی کوشش کریں گے ہم نے ظاہر ہے کہ بڑی تگو دو کی ہے مجھے بھی ظاہر ہے کہ چھے مئنے ہوئے ہیں نئی حکومت کو آئے ہوئے بھی چھے مئنے ہوئے ہیں اور ان چھے مئنوں کو بہرحال اس حکومت نے ضائع نہیں کیا ہے اور ہم پرچیزنگ پر نیسف لی جائیں گے ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد ہم مزید بھی بات کریں گے سندھ حکومت نے فائنلی چھا سٹھ کروڑ روپے کا فرنیچر خریدنے جا رہی ہے سندھ میں چار ہزار نو سو سے زائد ایسے سکول ہے جن کی چھت نہیں ہے ستانوے فیصد سکولوں کے اندر سائنس اٹھانوے فیصد میں بائیلوجی کیمیسٹری فیزکس اور کمپیٹر کی لیبارٹریز موجود نہیں ہیں فرنیچر خریدہ جا رہا ہے بچوں کے لیے لیبارٹریز پناہی جائیں گی چھتیں ڈالی جائیں گی پانی کی سہولت پینے کے پانی کی سہولت ہوگی واش رومز ہوں گے یہ نہیں ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے سیکیٹری ایجوکیشن سندھ کاضی شاہی صاحب سے اس بریک کے بعد تعلیم کی صورتحال پورے ہی ملک میں خراب ہے تعلیم کا میار گرتا جا رہا ہے کالیٹی ایجوکیشن کی صورتحال سارے ملک میں خراب ہے سندھ کے اندر بھی نہائیت خراب ہے نئی حکومتوں کے درمیان نئی حکومتیں جب صوبوں کے اندر آئیں تو ان کے درمیان ایک کامپوٹیشن کی صورتحال ہے بہتری کی صورتحال ہے لیکن بہتری آ کیوں نہیں رہی تبدیلی آ کیوں نہیں رہی اسکولوں کے اندر چھتے نہیں ہیں یہ لیبارٹریز نہیں ہے پیسہ آتا ہے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اس دفعہ پھر پلان کیا گیا ہے جیسے کہ بریک سے پہلے ہمارے سکیٹری ایٹوپیشن سندھ کا عزی شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ چھاسٹھ کروڑ روپے کا فرنیچر خریدا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرنیچر خریدا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے بچے اب بینچز پر بیٹھا کریں گے اور پھر تعلیم حاصل کیا کر گیا تو کیا لیبارٹریز بن رہی ہیں ان کے لیے کچھ کام کیا جائے گا جہاں پانی نہیں ہے اور خاص طور پر واش روم نہیں ہے بچیاں کیسے تعلیم حاصل کریں گے اگر واش روم ہی نہیں ہوگا اور اس میں ہزاروں کی تعداد کے اندر ایسے سکول تھے کاریس صاحب اس طرف بھی کچھ ہے تبجھو پہلے تو آپ نے جو چار ہزار نو سو دس سکولوں کا آپ نے چار ہزار کا کہا تھا چار ہزار نو سو دس ایسے سکول ہیں جن کی چھتیں نہیں بلڈنگ ہی موجود نہیں ہیں بچے درختوں کی چھاؤں میں پڑھ رہا ہے یہ پیراڈاکس ہے یہ پیراڈاکس ہے کہ ایک طرف ساڑھے چھ ہزار سکولوں کی ایسی بلڈنگز ہیں جو سنگل روم کی تھیں جہاں آبادی نہیں ہے مگر وہاں بلڈنگز پڑھ رہا ہے دوسرا پیراڈاکس یہ ہے کہ بچے موجود ہیں چار ہزار نو سو تس جگہوں پر مگر وان دیوار اینا چلت ہے میرا خیال ہے کہ کاروائی تو نہ جانے اب یہ کس زمانے کی بات ہوگی اور ہم کاروائی کے سر تک کریں گے مگر یہ صورتحال بیرحال ایسی تو ہے کہ اس کو درست کرنا چاہیے اس وجہ سے ہمیں جو شیلٹر لیس سکول ہیں ان کو شیلٹر بنانے پر توجہ دینی چاہیے اور ہم ایڈی پی میں یہ اسکین باقاعدہ رکھتے ہیں اور ابھی ہم نے گزارش کی ہے کہ ڈسٹرٹ گورنمنٹ کا جو فنڈ ہے ایڈی پی جو ڈسٹرٹ گورنمنٹ کو تینتیس عرب روپے تمام ڈسٹرٹ کو دیے جاتے ہیں اس میں بھی اگر ایڈیوکیشن کو شیئر دیا جائے تو کم از کم وہ اسکولوں کی اس میں آ جاتا ہے کہ شیلٹر لیس سکول وہ بھی بنا سکے ہیں مگر پرامنشل ایڈی پی میں بارحال ہم رکھ رہے ہیں سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اڑتیس ہزار سے زیادہ پرائمری اسکول موجود ہیں جن میں سے پاندرہ ہزار سنگل روم ہیں اور اب پاندرہ ہزار سنگل روم اسکول ہیں اب ان کو ہم کیا کریں کیسے کریں اور پرائمری پانچ جماعت ایک ہی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں اس کا کیا کیا جائے اس کا کم از کم ہمارے نزدیک جو کوک فکس حال ہے ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑ کبھی کوک فکس پر چلنا پڑتا ہے تاکہ شورٹ ٹم میں آپ کچھ فیصلہ کر سکیں اور پھر آپ لانگ ٹم میں جاتے ہیں خوک فکس جو شورٹ ٹم سولیشن ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو قریب قریب کے اسکول بنے ہوئے ہیں ان کو ان کا ایک دائرہ بنا لیں اور اس دائرے کے اسکولوں کو ایک اسکول میں مرج کر کے آپ اس کا چھوٹا سا سرکل بنا کر ان کو آپ پرائمری اسکول کا سرکل دے دیں تاکہ اٹلیسٹ اگر تین سے چار کمرے قریب قریب میں موجود ہیں تو ان کو ایک اسکول کا کمرہ بنا دیں تاکہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ سے آپ کو نجات مل سکے کہیں کہیں اگر تھوڑا سا بڑا سرکل ہے اور ایک جگہ پر ایک بڑا اسکول موجود ہے تو آپ اس کو اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹر بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اگر آپ کے پاس اٹیس ہزار سے زیادہ پرائمری اسکول موجود ہیں تو صرف ساڑھے چار ہزار سیکنڈ پوسٹ پرائمری اسکول ہیں سیکنڈری کی بہت ساری شاخیں ہیں کچھ میڈل اسکول ہیں جو چھٹی سے آٹھویں تک پڑھاتے ہیں کچھ ایلیمنٹری ہیں جو پہلی سے آٹھویں تک پڑھاتے ہیں کچھ سیکنڈری ہیں جو چھٹی سے دسویں تک پڑھاتے ہیں کچھ ہائر سیکنڈری ہیں جو چھٹی سے بارویں تک پڑھاتے ہیں ہم ان تمام کو پوسٹ پرائمری میں لے جاتے ہیں تو پوسٹ پرائمری سارے ملا کر ساڑھے چار ہزار ہے آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو یا تین پرائمری اسکولوں پر ایک ہونا چاہیے یہاں دس پرائیمری سکولوں پر ایک آپ کے پاس پوسٹ پرائیمری سکول ہے یہ گائب اتنا بڑا ہے کہ ہمارا پرائیمری ٹو سیکنڈری ڈراؤپ آؤٹ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے بچے اس سکول تک خاص طور پر بچیاں ان سیکنڈری سکولوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہیں اس جانسے وہ ڈراؤپ آؤٹ کر رہی ہیں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے میں شاہد جدوی صاحب اسے چاہوں گا کہ اس پر روشنیں ڈالیں پورے ملک میں تقریبا کہا جاتا ہے کہ دھائی کروڑ بچہ اسکول نہیں پہنچ پاتا اسکول تک نہیں جا پاتا ان کے والدین نہیں پہنچا پاتے ان کے باس استعاد نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیں اور اگر دھائی کروڑ پورے پاکستان میں ہیں تو چھاسٹھ لاکھ کے لگ بک چونسٹھ لاکھ کے لگ بک بچے سندھ کے اسکول نہیں جاتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی ذمہ داری پڑھتی ہے سندھ جاک آ رہا ہے اگر چونسٹھ لاکھ بچہ اسکول نہیں جاتا شاہد جی توی صاحب جی فیصل صاحب یہ چونسٹھ لاکھ وہ ہے جو کبھی اسکول گیا ہی نہیں باقی جیسا کہ قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ پریمری کے بعد جو ڈراب آؤٹ ہوتا ہے یا پھر میڈل کے بعد جو ڈراب آؤٹ ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے جو آگے پریمری سے آگے نہیں جا سکتے جو میڈل سے آگے نہیں جا سکتے وہ اس سٹھ لاکھ میں شامل نہیں ہے وہ بھی تقریباً جو سمجھیں کہ نا خاندہ ہیں یا کم خاندہ ہیں وہ اسنا تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ وہ انہیں کھپایا جا سکے یا کسی اور جگہ ان کو ایک بہتر ہے تو یہ بہت زیادہ وہ ہے اور اس حوالے سے بہت سیڈیل کی ہوئی ہے حکومت میں اس حوالے سے بہت سیڈیل کرائی ہیں ڈونر ایجنسی ہیں اور موکل رہنگیس حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں اور میرے چاہل میں جسنا کام اس وقت سندھ میں ایجوکیشن میں ہو رہا ہے دوسرے صبح میں نہیں ہو رہا لیکن وہی بات ہے کہ میں سے بہت زیادہ تھا شاہد صاحب ایک چیز میں آپ سے اور پوچھوں گا اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا اور پھر قاضی صاحب سے بات ہوگی یہ جو نقل کا کلچر ہے کاپی کلچر یہ بڑے احتمام کے ساتھ سندھ میں ہوتا ہے سندھ کے سارے شہروں میں ہوتا ہے باقاعدہ تربیت یافتہ پیپر حل کرنے والے سندھ گورنمنٹ ملفز ہوتی ہے وزراء بیروکریسی کے لوگ صحافیوں کے بچے سب کو بڑی زمدس قسم کی سہولت دی جاتی ہے بہتر قسم کے کاپی کلچر یہ فٹیج بھی آپ دیکھئے اس کے اندر پورا پیپر جمع کر آکے جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک کریڈیبیلٹی جو ہے وہ امتحانوں کی وہ زائے ہو جاتی ہے اب تو دنیا کے اندر ڈگرییاں مانے نہیں جاتی لوگوں کی قابلیت مانے جاتی ہے آرٹیفیشل انسلیجنس کا دور ہے نیٹیب کمپیوٹیب کا دور ہے ویابی سمیلنگ کا دور ہے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں یہ کوپی کلچر کے لیے بروکریسی سیاستی جماعت ہے میں تو صحفیوں کا بھی کہتا ہوں کہ کوپی کر بڑنے میں آگے آگے پیش پیش رہتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہوا یا کون سے راستے ہیں جس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے اس معاملے پر اب اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ سیاسی جناتوں کا ہے ان کا عمل دخل بہت زیادہ تھا اور جو جند میں جو ایک دویجن سی بدے و نفاظ کہنے بھی نہیں چاہیئے اس دویجن کی بنیاد پر اس کو اتنے دویجن کہہ لیں یا لیجرسک دویجن کہہ لیں یا پولٹیکل دویجن کہہ لیں ہر گروہ نے یہ سمجھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو ریگیاں دلوائے اور زیادہ سے زیادہ وہ کرے اور خاص طور پر پولٹیکل پارٹیز نے جو ہر طرف ہر گروہ کی جو نیشنللسٹ پارٹیز تھی انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا اور انتہانی مراکس پہ کب دیکھتے یہ کیا وہ کیا پھر ایک کنٹرون آپ اس کے لیے قانون سازی کی حسن رکومت میں کنٹرول نہیں کیا ہے اور گزرکتا دو تین سال اس کے صورتحال نسبتا دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ شاہی صاحب صاحب کوپی کلچر سندھ بڑا بدنام ہے کوپی کلچر میں کیسا کیسے فوٹیج آتے ہیں رینجرز کھڑی ہوتی ہیں بچوں کو پکڑ رہی ہوتی ہیں کوپی کرانے والے کو پڑا رہے ہیں پکڑ رہی ہوتی ہیں جو اسادزوائیں پیپر ہل کر کے دے رہے ہوتے ہیں پورے سندھ میں سکھر ہو شکارپو لڑکانو امیر پرخاز ہو ہیدراباد ہو کراچی ہو کوپی 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 اور اس کے بات کیسے نکلتے ہیں ہمارے نوجوانی اس پر کوئی ہمبرنگ ہے کوئی پکڑ دکڑ کا معاملہ ہے یہ خالی قانون صاحب دو باتیں ہیں ایک تو آؤٹ آف سکول چلدرن کی بات ہو رہی تھی اور دوسری پھر کوپی پر سب سے پہلے تو فیصل صاحب آپ کو میں انتہائی عدب کے ساتھ بزارش کرتا ہوں کہ اس کو کوپی کلچر کا بھی نمات رہی ہے کلچر وڑی مقدس چیز ہوتی ہے اور کلچر ہمیشہ مصبت ہوتا ہے کوپی اس کرس کلچر نہیں ہے اور اس کرس کو ہمیں ایرینڈیکیٹ کرنا ہے اس کو کلچر سمجھ کر اس کی تعریف نہیں کرنا یہ کرس ہے کلچر نہیں ہے بدقسمتی سے اس کو نام کلچر کا دے دیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں غلط علام ہو گیا ہم معدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو کوپی کا کرس کہا جائے پہلے ہم چلتے ہیں اتفاق سے اب گفتگو جو ہے وہ ریفرمیشن کی جانب بڑھتی جا رہی ہے مجھے نظر بھی آ رہی ہے تو پہلے پہلے آؤٹ آف سکول چلڈرن کی بات کرتے ہیں یہ چونسٹھ لاکھ کے آداد و شمار کو تو ہو سکتا ہے کہ چیلنج کیا جا سکے کیونکہ یہ اسٹیمیشنز ہیں اور اگر ہم ایک سو بائیس ملین ٹوٹل بچے ہیں ہمارے پاس پانچ سے سولہ سال کی عمر کے جو مردم شماری کے مقابل تو جو ان سکول چلڈرن ہیں پھر پرائیوٹ سکول میں ہیں مدرسوں میں جو ہیں ظاہر ہے کہ یہ تعلیم یافتہ تو بہرحال خاندہ تو ہیں تو آؤٹ آف سکول چلڈرن کس کو کہا جائے اور اس کی تعداد کتنی ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے مگر بہرحال اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے اور یاد رکھے گا یہ وہ بچے ہیں جن کو نہ پیرنٹس سکول میں بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں چاہے وہ گھروں کا کام ہو چاہے وہ کھیتوں کا کام ہو چاہے وہ ورک شاپ پر ہو چاہے وہ دکانوں پر ہو چاہے وہ کیفیز پر ہو سوال یہ ہے کہ وہ فیملی کی انکم کا زیادہ تر انہیں سب نہیں زیادہ تعداد ایسی ہے جو کر لہٰذا ان کو پیرنٹس بھی نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اور یہ بچے بھی نسبتاً خوشی سمجھیں ان کو سکولنگ سسٹم میں لانا یہ ایک پروفٹک مشن ہے اس کو ہم انیس سو پچاسی سے روشنی سکولوں کا تجربہ کرتے آ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جناب آپ ایک چھوٹا سا کمرہ یا بنا دیں یا کسی سے آریتن لے لیں اور اپنا ٹیچر اپوائنٹ کریں جو نیم خاندہ ہوگا یا لیس کوالی فائیڈ ہوگا وہ رکھ دیا اور پھر دو سال کے بعد وہ پلے کارڈ اٹھا کر پریس کلپ کے سامنے کھڑا ہوا کے مجھے پکا کر دیا اب اس کا فوکس تعلیم نہیں ہے بچوں کی اس کا فوکس یہ کہ مجھے تنخواہ کیسے ملے گی اور مجھے پروموشن کیسے ملے گی مجھے ریگنرائز کیسے کیا جاگا یہ گورنمنٹ ٹیچرز کا یا گورنمنٹ کے اپوائنٹ کے ہوئے ٹیچرز کا کام نہیں ہے اس کا حل ہم نے ہمارے اس دور میں ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جو سیول سوسائٹی آرگنائزیشنز یا جو کمیونٹی بیسٹ آرگنائزیشنز پہلے سے معاشرے میں موجود ہیں جو چاہے ہیلتھ کے پروگرام میں ہو چاہے مایکرو فائننسنگ میں ہو کسی بھی وجہ سے مگر انہوں نے کمیونٹیز کو آرگنائز کیا ہوا ہے ہم ان کو پر چائلڈ مینجمنٹ کاؤسٹ دیں گے اور ان کی مدد سے ان کی کمیونٹی میں پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں گے کہ اپنے اساتذہ لے آئیں اور ہمیں بچے پڑھا کر دیں ہم آپ کو پر چائلڈ کاؤسٹ دیں گے مانٹرنگ اور اگزائمنیشن کا سلسلہ ہمارا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ کبھی انسانی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ریگلر سکول پہ جارے ہوئے ہیں کہ جو دیر سرکاری کنظیمیں ہیں انجیوز ہیں وہ رول پلے کریں گے یہ کام ہی یہ پروفیٹک مشن ہے یہ وہ کام ہے جو اویرنس موٹیویشن اور موبلائزیشن کے ذریعے سے ہوگا یہ گورنمنٹ کے ٹیچر اس کے لیے بنے ہی نہیں ہیں کہ تنخواہدار آدمی گھروں میں بھٹکتا پھرے گا اور ایک ایک بچے کو پکڑ پکڑ کر سکول میں لائے گا یہ ہماری خام خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی ٹیچر آؤٹ آف سکول چلٹرن کو لائے گا یہ ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کا کام ہے کائی صاحب دو چیزیں ہیں اہم جو چاہتا ہوں اور ڈسکس کریں بہت امپورٹنٹ ہے سندھ میں کراچی شہر ہو، ہیدر آباد شہر ہو اور بھی شہروں کے اندر نیجی سکول بڑی تعداد کے اندر ہے پرائیویڈ سکولیں بھاری فیسز لیتے ہیں ان کا نظام ہے کہا جاتا ہے اس کے اندر تو سندھ گورنمنٹ کا کوئی افسر پہنچ نہیں سکتا اس کا آرڈر چلتا ہی نہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں سنتے ہی نہیں ہیں فیسے اگر کم ہوئیں یا چھٹیوں کی فیسے کم واپس ہو گئیں ہیں تو وہ کوٹ کے آرڈر کی تعداد ہوئی تو حکومت کی ریٹ نہیں ہے سکیٹری ایڈوکیشن کی ریٹ نہیں ہے پرائیویڈ سکول میں یہ سونا جاتا ہے ایسا ہے ویسے آپ کی بات درست ہے مگر میں آپ سے ایک سوال پیچھے سے آ رہا ہوں آپ کا پہلے سوال ہم ساتھ ساتھ چلیں گے ایک تو کوپی کی بات آپ نے کی تھی دیکھیں یہ تو درست ہے اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کوپی موجود تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی موجودہ حکومت آپ نے کچھ اس پر قدم اٹھایا ہے یا سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی فیصلہ کیا بھی گیا ہے یا نہیں تو گزشتہ ہم نے جو سٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگزامنیشن سینٹرز کو کنسولیڈیٹ کر کے اور بچوں کو کھلے میدانوں میں جس طرح یہ پری انٹرنس ٹیسٹ کے لیے جو انٹرنس ٹیسٹ کے لیے جو بچے جس طرح جمع ہوتے ہیں کر دیا جائے یہ اس سال پہلا تجربہ ہونے جا رہا تھا مگر وقت کی کمی اور فائننسز کی کمی کی وجہ سے وہ دیفر کر دیا گیا مگر بہرحال کنسولیڈیٹیڈ اگزامنیشن سینٹرز ہے انجیوز والی بات اگر آپ چاہیں اس کا جواب دیں ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ بہت سارے سکولز نجی ادارے لے لیتے ہیں اور پھر وہ ادارے چلاتے ہیں اور وہ گممنٹ سے بہتر چلاتے ہیں اور ان میں نظام ٹھیک ہو جاتا ہے ساپ سترے ہو جاتے ہیں کلر ٹھیک ہو جاتا ہے ٹیچرز اچھا پروفارم کرتے ہیں اور ان کی پروفارمنس میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو ایک تو میرا پچھتا بڑا سوال تھا کہ فیسیز اور وہ گممنٹ پہنچ نہیں پاتی ان کے سنتی نہیں ہیں اور سیکیٹری سکول لیفٹ نہیں کراتی ڈریکٹری سکول لیفٹ نہیں کراتی دوسری جانب یہی سکول جب پرائیوٹ اینجیوز لے لیتی ہیں تو اچھا پروفارم کرتی ہیں ان کی ویلیو ان کی میار ہے تعلیم ان کا بہتر ہو جاتا ہے بس آپ نے پتے کی بات کر دی نجی جو تنظیمیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے پرائیوٹ سکول چلا رہے ہیں ان پرائیوٹ سکول میں بہت بڑی تعداد ان چھوٹے چھوٹے اداروں کی ہے جو چھوٹی فیس لے کر کم فیس لے کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے سکولوں میں اگر میار پیرنٹس کو صحیح نہیں ملتا تو وہ بعمر مجبوری چھوٹی سی فیس دے کر محلے کے پرائیوٹ سکول میں داخل کرتے ہیں اس میں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا میار اچھا ہوتا تو وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ہمارے مفت کے سکولوں میں پڑھا رہے ہوتے ہمیں یہاں پر اس سیکٹر میں توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ جو چھوٹے پرائیوٹ سکول ہیں دوسرے جو پرائیوٹ سکول ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے تعلیم کو مشن اور مقدس پیشے کی جگہ کاروبار بنا رکھا ہے یہی وہ ادارے ہیں جو ہمارے جو پرائیوٹ انسٹیوشنز کی ڈائریکٹریٹ تھی اس کے لوگوں کو اندر بھی نہیں آنے دے پھر یہ تو ہم سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے اچھے چند مضبوط فیصلوں کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں یہ حمد پیدا ہوئی کہ وہ اندر جائیں اور ان کی انسپیکشنز کریں ان کی ریجسٹریشنز کو سسپینڈ کریں اور آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی چینز تھی جن کی ریجسٹریشنز منسوخ کر دی گئیں یا سسپینڈ کر دی گئیں اور اس کے بعد سے انہوں نے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ہے لہذا جو ہمارے پاس پرائیویٹ اسکول کی ریگولیشن کیلئے ایکٹ تھا آپ یقین کریں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کے بعد اس پر اب عمل درامت مقاعدہ شروع ہو گیا ہے ہم عدالتوں کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے ہماری مدد کیا ہے آپ نے مدد لی عدالتوں سے عدالت میں مدد کی اب صورتحال کیا ہے اب آپ جا سکتے ہیں ایسے وی وی آئی پی اسکول کے اندر وہ نظب و زب وہ قائد قوانین وہ تمام نظب و زب جو اور اسکولوں کے اندر ہے وہ نافذ کروانے کے لیے بڑی حد تک سنتے ہیں سندھ حکومت کے سنتے ہیں بڑی تک میں اسکولوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو سندھ حکومت بے بس نظر آتی ہے میں نے بہت سارے منسٹرز پچھلے بہت سارے منسٹرزوں کے نام لے سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار نو گو ایری ہے یہ اسکول ہمارے لیے نو گو ایری ہے نہیں اب وہ نہیں ہے فیصل صاحب میں آپ کو پورے دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اب یہ درست ہے کہ ہمارے پاس جو ڈائریکٹریٹ جنرل ہے اس میں لوگوں کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم انفورسمنٹ میں کمزور ہیں کمزور کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا انفورسمنٹ اس انداز میں کر نہیں پا رہے جتنا کہ ہمیں اب ایکسیس مل گئی ہے اب لاو انفورسمنٹ کے لیے ہمارے پاس کھلی فیلڈ موجود ہے عدالتوں نے ہمارا بھرپور سا دیا اور ان کیپٹلیسٹ اسکولوں کو بڑا زبردست ایڈمانش کیا ہے میں عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں مگر اب کیونکہ میں خود بھی حکومت کا حصہ ہوں لہذا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں اب اپنے ڈائریکٹریٹ جنرل آف پرائیوٹ انسٹیٹوشنز کو سٹرینگتن کرنا چاہیے تاکہ اب اس مومنٹم کو وہ برقرار رکھ سکیں کاپی کی حد تک فیصل صاحب میں آپ کو تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر پورے پورے صوبے کے اندر جو نساب والا معاملہ ہے اتنے سارے اسکول پرائیوٹ اسکول چھوٹے اسکول ون کلاس روم اسکول تمام ریزوں کے اندر اصلہ مسئلہ یونیکل کر آتا ہے وہ میار تعلیم ہے نساب جو ہم نساب ہے اس نساب کو اپ گریڈیشن دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جساں تبدیل یہ آتی ہے اس کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں بہت پرانا پرانا نساب ہے بچے پڑھتے کچھ ہیں باہر صورتحال کچھ ہوتی ہے یونیورسٹی میں کچھ اور پڑھا جاتا ہے باہر سے نیڈیو مختلف ہوتا ہے نساب کو فوکس کرنے کے لیے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک ٹاس فورس کوئی کام آپ کی منسٹری آپ کی سیکیٹری شپ کے اندر کچھ کر رہی ہے بہت اچھی بات کی ہے سبحان اللہ میرے دل کی بات کر دی آپ نے دیکھئے پچھلا نساب جو پہلے جو چل رہا تھا سندھ واحد صوبہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پورے اعتماد کے ساتھ دوہزار چھے میں نیشنل کریکلم نافذ ہوا تھا اس زمانے میں کریکلم ایک فنڈرل سمجک تھا اس کے بعد دوہزار دس کے بعد سے کریکلم بھی ڈیوالف ہو کر صوبائی اسم بن گیا تھا سندھ واحد صوبہ ہے جس نے کریکلم اپنا بنا کر ریوائز کیا اور کریکلم پر ایک ایکٹ بھی نافذ کر دیا باقی صوبہ نے کہیں کچھ تبدیلی کی ہوگی مگر بائے اینڈ لاج انہوں نے نیشنل کریکلم جو دوہزار چھے کا تھا اس کو ایڈاپٹ کیا تھا سندھ نے اس میں تبدیلیاں کی اس کو باقاعدہ ریویو کیا کریکلم کاؤنسل بنائی ایکٹ کے تحت اب اس کریکلم کاؤنسل نے جو آخری فیصلہ کیا ہے وہ سننے والا ہے توجہ کے ساتھ لازٹ جو کریکلم کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی ہماری جنوری میں اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی پرائیوٹ اداروں میں پرائیوٹ پبلیشئرز کا سرکار کے پبلیشئرز کا کسی دیگر صوبے میں یا بینل اقوامی سطح پت جہاں کہیں کوئی اچھا نساب کسی بھی سبجک کا پڑھایا جا رہا ہو اس کو سمیٹ کر اپنے اپروف کریکلم کے ساتھ اس کی مطابقہ دیکھتے ہوئے ہم نیا نساب نافذ کریں گے پرانے نساب چلیں بہت اچھی خبر ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آخری سوال بہت کوئی جواب چاہوں گا یہ بتائیے کہ نیب محکمہ تعلیم میں نیب کا ادارہ آتا ہے بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں آپ تعاون کر رہے ہیں کس نویت کے کیسز مکمل تعاون کر رہا ہے جو انفرمیشن نیب یا کوئی اور ادارہ ہم سے مانگ رہا ہے ہمارے ملک کا ادارہ ہے ہمیں ان سے تعاون کرنا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو انفرمیشن مانگتے ہیں انہیں دیتے ہیں اور جو عمل وہ اس پر کریں گے وہ ان کی ثواب دید اور ان کی قانون کے مطابق ہوگا جو کچھ بھی ہوگا ہم تعاون کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سیکیٹری تعلیم سندھ آپ کا آپ نے بہت اچھی طرح سندھ کے اندر تعلیم کے معاملات کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک ایمجنسی کیسی کیفیت تعلیم کے میدان کے اندر نافذ کی جائے ہر بچے کو سکول میں ہونا چاہیے اور ایسا رجحان ہونا چاہیے کہ سکولوں کی جو ایک رونک ہوتی تھی سرکاری سکولوں کی وہ بحال ہو اور تمام شہری اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بھیجیں اور اونرشپ لیں سکولوں کی پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے